عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام سلیم نامی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اکتس میں حاضر ہوئے اور اس کیا کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ حب بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا اس لئے میں پوچھتی ہوں کہ کیا احتلام سے عورت پر بھی غصر ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جب عورت پانی دیکھ لیا یعنی کپرے وغیرہ پر منی کا اثر معلوم تو یہ سن کر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے شرم کی وجہ سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور کہا یا رسول اللہ کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں پھر کیوں اس کا بچہ اس کی صورت کے مشابہ ہوتا ہے یعنی یہی اس کے احتلام کا ثبوت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 130 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہا سے روایت ہے کہ میں ایسا شخص تھا جسے جریان مزی کی شکایت تھی تو میں نے اپنے شاگرد مقداد کو حکم دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مرض میں غسل نہیں ہے ہاں بزو فرض ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 132